ام ڈی واسا سید زاہد عزیز کی زیرے صدارت لیو ڈروپ پروجیکٹ سے مطالق اجلاس ہوا ہے ام ڈی سید زاہد عزیز کو منصوبے کی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی ہے اجلاس سے مطالق آپ کو بتا رہے ہیں بلو ڈروپ پروجیکٹ سے مطالق یہ اجلاس ہوا ہے ام ڈی واسا سید زاہد عزیز کی صدارت میں ام ڈی واسا سید زاہد عزیز کو منصوبے کی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی ہے شہر لاہور کو صاف پانی فراہم کرنا اولین ترجیح ہے اس مطالق یہ اجلاس ہوا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے شیخ صلی اللہ عبدین سے جی شیخ صلی اللہ عبدین جی آمنہ یہ واسا بلو ٹرو پروجیکٹ کے حوالے سے ایم ڈی واسا سید احید عزیز کی زیرستدارت اہم اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں ڈی ایم ڈی پتارو دین نئی مطلب خان نیادی سمیز واسا کے جو ڈیریکٹرز ہیں اور جی ای ایس کی ٹیم ہیں انہوں نے بھی اس اجلاس میں شکست کی ہے اجلاس میں ایم ڈی واسا کو بلو ٹرو پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی طور پر اگاہ کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو بیس پوائنٹ شہر کے مختلف علاقوں میں مختص کیے گئے ہیں جہاں پر بلو ٹرو پروجیکٹ پر عمل درامت ہونا ہے اس میں کیا پیش رفت ہے اس وقت پر ایم ڈی واسا کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ بلو ٹرو پروجیکٹ میں سکیٹرائز کام کیا جائے اور شہر لاہور کے باسیوں کو ساپ پانی کی فرامی واسا کی اولین ترجیح ہے اور اسی پر ہی عمل درامت کرتے ہوئے واسا کی جانب سے یہ بلو ٹرو پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جن دو سب ڈیویزن میں یہ کام کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی ایم ڈی واسا کو تفسیلی دور پر بریفک دی گئی ہے شکریہ شیخ سانو لابدین